کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افیم کی فصل کے بارے میں اگر آپ بھی افیم کی کھیتی کرتے ہیں آپ کے پاس بھی افیم کی کھیتی کرنے کا لائسنس ہے تو آپ اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہم جانکاری دینے والے ہیں وہ آپ کی افیم کی فصل میں کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہونے والی ہے تو پوری جانکاری کے لئے آپ ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی کسان بھائی چینل پر پہلی بار پتا رہے ہیں تو آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ رہے گی کہ چینل کو سب سے پہلے آپ نیچے دیئے گئے لالک سرو کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو اول پر پریس کر لیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل پر نئی نئی جان کرے دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیو بات کرتے ہیں اپھیم کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپھیم کی کھیتی کیول وہ ہی کسان بھائی کر سکتے ہیں جن کے پاس اس کا لائسنس ہوتا ہے اور اس کا لائسنس نارکوٹکس بیورو ویباگ دوارہ جاری کیا جاتا ہے بینا لائسنس کی اس کی کھیتی کرنا گیر کانون اپراد ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اپنے مکھے مددے کی دیکھیں کسان بھائیو اگر آپ اپھیم کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی اپھیم کی پھسل میں پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اپیوگ کیا ہوگا پلانٹ گروت ریگولیٹر سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیجنٹا کلٹار جیسی دوا کا اپیوگ اپنی اپھیم کی پھسل میں کیا ہی ہوگا اور اکثر کسان بھائی اس دوا کا اپیوگ 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 کی پھسل میں کرتے ہیں کلٹار کا اپیوگ کسان بھائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ افیم کی فصل میں کلٹار کا اپیوگ کرنے سے افیم کی ہائٹ کم رہتی ہے اس کے علاوہ افیم کی فصل میں پھوٹان کافی زیادہ دکھائی دیتا ہے تو دیکھیں کسان بھائیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ افیم کی فصل میں پلانٹ گروہ ریگولیٹر کا یوج کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کس استدھی میں اس کا اپیوگ کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سال افیم کی جو سبھی فصلے ہیں ان کی ہائٹ زیادہ نہیں بڑھ رہی ہے مطلب اگر آپ نے افیم کی فصل لگا رکھی ہے تو آپ کی افیم کی فصل آپ روز دیکھتے ہوں گے افیم کی فصل گھٹنوں تک آ چکی ہے اور اس کے اندر ڈوڈے بھی نکلنا سرو ہو چکے ہیں اور ادھیک تر پلوٹ میں جو کوڈیاں نکلتی ہیں وہ نکل رہی ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر گھٹنے تک والی اسٹیج میں افیم کی فصل میں اگر ڈوڈے بن رہے ہیں تو اس افیم کی ہائٹ زیادہ نہیں بڑھنے والی ہے اس لئے آپ کی اگر افیم کی فصل کی ہائٹ کم ہے تو آپ اس افیم میں پلانٹ گروہ ریگولیٹر یعنی کی سیجینٹا کلٹار جیسی دوا کا اسپری نہ کریں اس سے ریاکشن ہو سکتا ہے آپ کی افیم کی پیداوار بڑھنے کی بجائے گھٹ بھی سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی افیم کی فصل میں ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس بار افیم کی فصل کی جو ہائٹ ہے کمر سے اوپر جائے گی تو آپ ایسی استطیع میں پلانٹ گروہ ریگولیٹر کا اسپری کر سکتے ہیں لیکن پلانٹ گروہ ریگولیٹر کا اسپری کرنے سے پہلے آپ ایک بار دکاندار کی صلاح ضرور لے ویں کوئی بھی خاد یا پھر کوئی بھی دوا افیم میں یوج کرنے سے پہلے دکاندار کی صلاح ضرور لے لے ویں تاکہ دکاندار ہمیں صحیح طریقے سے سمجھا سکے کہ اس دوا کا اپیوگ اس طریقے سے کرنا ہے آپ کو اس کا گول کس طریقے سے بنانا ہے تو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ کی افیم کی فصل میں کوڑیا بن رہی ہے اور اس کی ہائٹ کم ہے تو آپ کو پلانٹ گروہ ریگولیٹر کا اسپری اسپری اسپر نہیں کرنا ہے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں بیس اتنی ہی جان کری تھی امید رہے گی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تنیواز جائے جوان جائے کیسا